اسلام علیکم ورحمد اللہ کافی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں سٹمک کے اوپر کہ میدہ میں جو مسائل ہوتے ہیں خومی پیتھی میں ہمارے پاس کون کون سی میڈسن ہے جو ہم سٹمک کے اوپر اسمال کروا سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کے اوپر سب سے پہلے تو مجھے ایک سوال آیا ہے ایک ڈاکٹر صاحبان ہے انہوں نے مجھے سوال کیا ہے کہ ان کا ایک پیشنٹ ہے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ناف ہے ناف کے تھوڑا سا اوپر کر کے ایک پین ہوتا ہے پین کیسا ہے پین صرف اتنا ہے کہ جتنا ایک انگوٹھا ہو یا انگلی ہو انگلی کے سرے کے نیچے جو پین آ جائے دب جائے اتنی جگہ پہ پین ہوتا ہے تو کافی ڈاکٹر صاحبان جو ہے ماشاءاللہ سمیتے ہوں گے کہ ایسا پین جو اتنی جگہ پہ ہو کہ انگلی کے سرے کے نیچے ہی آ جائے اتنی جگہ پہ ہو تو وہاں پہ کون سی میڈیسن اسمال ہوتی ہے آج ہم اس میڈیسن کا بھی ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی میڈیسن کے بارے میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اسٹمک کے اوپر کب اسمال ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی علامت ہے جو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اپنے پیشنٹ کے اندر پھر جا کر آپ اس میڈیسن کی سیلیکشن کر پائیں گے اس میڈیسن کا انتخاب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی سمپل ہے بڑا ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے اس کے موں کی موں ناک اس کا جو مقد ہے یا فی میل ہو تو اس کی وجائنہ ہے تو اس میں ایک بلغم کا اخراج ہوتا ہے یا اس طرح کہلیں کہ جو رتوبت خارج ہوتی ہے وہ موں سے ہو ناک سے ہو یا کانوں سے ہو یا ریکٹم سے ہو یا وجائنہ سے ہو تو وہ جو رتوبت ہوگی وہ اس طرح کی گاڑی ہوگی ریشدار ہوگی کہ جو بہت ہی لمبی اور چپکنے والی ہوگی یعنی اگر ناک سے ایک مواز نکلے گا تو ایسا ہوگا جو ریشدار ہوگا لمبا ہوگا جیسے ایک رسی ہوتی ہے کھینچ جا سکتی ہے اور چپکنے والا مواد ہوتا ہے یہ چپکنے والا مواد ناک سے بھی نکل سکتا ہے جو رسی کی مند لمبا بھی ہو سکتا ہو جیسے کہ ربٹ ہوتی ہے ربٹ کو کھینچا جائے اور وہ کھینچ بھی سکتی ہے اور وہ واپس اپنے جگہ پہ آ جاتی ہے اس طرح کا اگر مواد ہو تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک علامت کمپلیٹ ہے دوسری جو علامت اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے جسم کے کسی حصے پر بھی وہ اتنا ہوگا کہ جیسے اس جگہ پہ صرف ایک انگوٹھا رکھا جائے یا انگلی رکھی جائے تو اس جگہ کے نیچے اس کا پین آ جائے بس اتنا پین ہوتا ہے اس سے زیادہ پین نہیں ہوتا اگر بازوں میں پین ہوگا تو یہاں پہ پین ہوگا صرف اتنی جگہ پہ یعنی جو پین ہے بہت ہی تھوڑی جگہ پہ ہو اور اتنی تھوڑی جگہ ہو کہ وہ جگہ انگلی کے سیرے کے نیچے آ سکے اور باقی جگہ بلکل محفوظ ہے آگے بھی نہیں پیچھے نہیں اس کے نیچے نہیں صرف اوپر ہے اور یہ درد جو ہے وہ ہے بھی شدید ہے ناقابل برداشت ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے سٹمک کی کہ جو اس کا سٹمک ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پیشنٹ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کے میدہ میں گیس بن جاتی ہے بوجھ بن جاتا ہے پین سٹارڈ ہو جاتا ہے اس کے میدہ کی جو کفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی طرح کی ہوتی ہے جو بیر پیتے ہیں جو کی شراب پیتے ہیں جو کی شراب پینے کی وجہ سے جن کے میدہ میں بوجھ ہو گیس بنتا ہو درد شروع ہو جاتا ہو تو ان کے لئے بھی یہ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے علامت نمبر فور جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ اگر اس پیشن کے جسم کے اوپر کوئی زخم بن جائے تو جو زخم ہوگا وہ اس طرح کا گول زخم ہوگا گول سراخدار زخم ہوگا جیسے کوئی مشین کے ساتھ کسی نے سراخ کیا ہو چھید کیا ہو جیسے ایک جسے آپ کہتے ہیں ورمہ ورمے کے ساتھ کسی نے سراخ کیا ہو چھید کیا ہو اس طرح کا زخم ہوگا بہت ہی گرائی تک ہو سکتا ہے کہ اگر زبان پہ ہو تو زبان کے اوپر زخم ہو جو نیچے تک آ جائے تالو پہ ہو تو تالو کو آر پار کر دے کراس کر جائے لیکن ہوگا گول لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کے جو کنارے ہوں گے زخم کے بلکل صاف ہوں گے سفید کنارے ہوں گے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوں گی ہوگا گول ہوگا گہرہ چھیدنے والا ایسے جیسے کسی نے مشین کے ساتھ زخم کیا ہو یہ اس کی علامت جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی علامت ہے اسی طرح اس میڈیسن کی ایک علامت اور بھی ہے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے اسے خانسی ہوتی ہے کروب خانسی بہت ہی زبردست قسم کی خانسی ہوتی ہے آپ خانسی کے اوپر بھی اس کو اسمال کروا سکتے ہیں آخری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ نزلہ پرانا نزلہ لیکن اگر نزلہ ہو تو اس میں جو ناک سے رتوبت نکلتی ہے وہ بہت زیادہ گاڑی ہوتی ہے گاڑی ہوگی لیزدار ہوگی چپکنے والی ہوگی اس کے ساتھ یہ جو نزلہ کی رتوبت ہے یہاں تو وہ باہر آ جائے گی یہاں پھر وہ گلے میں گرے گی اگر گلے میں گرے گی تو پیشن یہ محسوس کرے گا جیسے بلگم جا کے گلے میں جا کے اٹھ گئی ہے جس کو اندر نگلنے کی بندہ کوشش کرے لیکن نگلی نہ جا سکے نگلنے کی کوشش کرے نگلی نہ جا سکے باہر نکالنے کی کوشش کرے تو باہر نا کے ساتھ چپک جائے ہاتھ سے پکڑے تو ہاتھ کے ساتھ چپک جائے یہ جو علامت ہے یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی علامت ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ علامات والی میڈیسن آخر ہے کونسی اس کا نام کیا ہے بھائی نام سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں اچھا اس میڈیسن کا جو نام ہے وہ ہے کاری بائی کروم کاری بائی کروم ایک ایسی میڈیسن ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ان تمام علامات کے اندر ان تمام علامات میں آپ کاری بائی کروم کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا پیشن آپ کو خود آ کے بتائے گا کہ ہاں باقی آپ نے میڈیسن دی ہے تو ہمیں ریزلٹ میرا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس میڈیسن کو آپ جو ہے تھرٹی پیٹنسی سے نیچے نہ لے کر جائیں تھرٹی پیٹنسی سے اوپر ہی رہیں تھرٹی پیٹنسی آپ یوز کریں اچھا ریزلٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ سکس ایکس ٹوائل ویکس اسمال کرتے ہیں تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا آپ اپنے پیشن کو خراب کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ تھرٹی پیٹنسی اسمال کریں یا دو سو پیٹنسی جو ہے وہ اسمال کریں انشاءاللہ آپ کو سٹمک کے حوالے سے نظرہ زکام کے حوالے سے قروب خانسی کے حوالے سے چھیدنے والے جو زخم ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے میسے کر دیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا مجھے آپ ورسپ کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہ بھی مجھے شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم